موسیقی 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 شکریہ دہ کروں گا میں چینل کے ٹوینٹی ون کا کہ انہوں نے زدبکشی ہمیپیتک کو بھی اور ہمیپیتک کے توجہ سے مجھے بھی اور ہمیپیتک کی پرموشن میں بھی شکریہ دہ کروں گا میں اپنے پیارے بھائی یاسر کا جنہوں نے بھرپور طریقے سے ہمیپیتک کا بیڑا اپنے سر اٹھا رکھا ہے اور بہت اچھے سوالات کرتے ہیں اور بہت امدر طریقے سے ہمیپیتک کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے دور میں کوئی انکر اتنی حد تک ہمیپیتک سے پیار رکھتا ہو یا ہمیپیتک کے لئے کام کر سکتا ہو تو میں اصد کے دل سے آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں یہاں سے آپ نے سوال کیا کہ جو ہمیپیتک ہے وہ پہلا سٹیپ ہی ہمارا کیوں ہوں یا ہم ہمیپیتک کو ہی سب سے پہلے جو ہے اوپن فرس نمبر پر کیوں رکھیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیپیتک ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ جس میں آپ کے گھر ہی کی چیزوں سے ضرورت کی چیزوں سے ضرورت کے پھلوں سے ضرورت کی سبزیوں سے ضرورت کے تمام چیزوں سے ہی دواؤں کو تیار کیا جاتا ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی کیمیکل شامل نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا کوئی زہر شامل نہیں ہوتا بلکہ بہتر اور امدہ طریقے سے ہم اس کو بناتے ہیں اور پھر آپ کو اس کو اپلائے کرتے ہیں دوسری بڑی چیز کہ اس میں سب سے بڑا جو سچائی دیانداری اور ایک حقیقت یہ ہے کہ اس کے تجربات انسانوں کے اوپر ہوتے ہیں جانوروں کے اوپر نہیں ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کوئی کتہ بلی بندر گدہ آپ کو بتائے گا کہ اس پہ کیا بیٹ رہی ہے آپ صرف اس پر ایلوپیتک کے حوالے سے تجربات کرتے ہیں اور اسی سے تجربات کی بنیاد پر اگر وہ مر رہا ہے اگر اس کی اسکن خراب ہو رہی ہے اگر اس کو کوئی پرابلم آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو صرف آپ وہ لکھ سکتے ہیں سرچ ریسرچ کے اندر اپنے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے ہمیوپیتک کی بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ سینٹر نہیں ہے اور جو لے دے کے ایک ریسرچ سینٹر ہے اللہ ماف کرے اس پہ بھی قبضہ ہوا ہو ہے تو اب مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ جب ریسرچ اور ریسرچ ہمارے ہی انسانوں پر ہی ہوتی ہے اب انسان نے وہ دوہ اگر کھائی ہے تیار شدہ تو وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ اس پہ کیا بیٹ رہی ہے آپ مجھے بتائیں ایک بندر کو کھلا کے آپ اس سے پوچھیں کہ بتا تیرے پہ کیا بیٹ رہی ہے بتائے گا یا ایک گدھے کو کھلا کے پوچھیں یا ایک چوہے کو کھلا کر پوچھیں یہ جانوروں پر تشدد ہے یہ جانور پر ظلم ہے اس طرح تو بڑی ساری تنظیمیں جو بات کرتی ہیں کہ جانوروں پر ظلم ہوتا ہے روکا جائے تو اس ظلم کو کیوں نہیں روکا جاتا جس میں آپ اپنی لیبارٹریز کے اندر ان پر ظلم کرتے ہیں اور اتنے تجربات کرتے ہیں کیمیکلز کے تجربات ہیں ایٹم کے تجربات آپ ان کے اوپر کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ہمارے ہاں ریسرچ کرتے ہیں ہم لوگ انسانوں کے اوپر اور خود اپنے اوپر ہمارے جو رہنمائیں ہیں اس میں دانی مین جو ہے خود انہوں نے 99 دعواؤں کا اپنے اوپر تجربہ کیا اس کے بعد ہیڈنگ آیا اس کے بعد بورکس آیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر خود تجربات کر کے دعواؤں کو تیار کیا اور آج وہی انہی کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں اس کو پہلے پہلے اس لئے کہتے ہیں کہ یہ قربانی ہم دے چکے ہیں ہمیں معلوم ہے اس چیز کا کہ ایک دوہ تیار کی گئی ہے تو اس کا ایکشن اور اس کا ریاکشن کیا ہے ٹھیک ہے جی ایک دوہ اگر حالتِ صحت میں مخار پیدا کر سکتی ہے تو وہی دوہ حالتِ مخار میں آپ کو صحت مند کر سکتی ہے لیکن ہومیوپیتک کی فلسفی کیا کرتی ہے کہ کلیل مقدار میں بہتر منتخب اور ایک دوہ ہمارے ہاں جس اس وقت جو ہومیوپیتک چل رہی ہے اس کا بہت سارا جو کمبینیشن پر آ چکا ہے سیرفس پر آ چکا ہے ٹیبلٹس پر آ چکا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ استعمال نہ کریں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا ہومیوپیتک جو ہے وہ سنگل ریمیڈی ہے بائیو کیمک ہے آپ ان دو چیزوں کو ساتھ لے کر بھی چلیں گے تو آپ بہت سارے جو معاملات سے بجھ سکتے ہیں اور ہومیوپیتک کو پہلے اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آپ کی بیماری بننے سے پہلے اس کو کلیر کر دیتا ہے اس کو بڑھنے ہی نہیں دیتا یعنی کہ اگر آپ نے ایک درخ لگایا اور اس کے چاروں طرف آپ گھاس اگرے تو اسے اسی وقت ہی ختم کریں نہ کہ اس کو انتظار کریں کہ وہ اپنی جڑے مضبوط کر لیں جب وہ اپنی جڑے مضبوط کرے گی تو لا محالہ بات ہے کہ آپ کو اس کو کھینچنے بھی محنت لگے گی کارنے بھی محنت لگے گی پسینہ بھی آپ کو آئے گا تھکیں گے بھی اور بیمار بھی ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ پہلا علاج ہمیں پیتے گی اس لیے کہ یہ وہ دوائیں ہیں جو بغیر کسی نقصان دے عوامل کے تیار کی جاتی ہیں جس سے آپ کو عذیت اور تکلیف نہیں ہو رہی جس سے آپ کو مسلسل ایک فائدہ فرہام ہو رہا ہے جو آپ مکمل طور پر حاصل بھی کر سکتے ہیں اور ایک کامیاب اور ایک بہترین علاج کی طرف جا بھی سکتا ہے بہت خوب بہت خوب بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی یقینا یہ بات سمجھنے کی اور طلب بات ہے اور اسے قصد تک فائدہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا سوال پوچھا جاتا ہے جو ہمارے پاس فریقونٹی آس کویسشنز ہوتے ہیں بہت زیادہ تباتی ختمناک سوال ہے چلیں اس کے اوپر گفتگو رہے گی بلکہ لاسا ہی ڈاکٹر آپ ذرا محسن کی تبدیلی کے حوالے سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف بیماریاں ہیں پنجاب کی اندر سکرت حال مختلف ہے آب و ہوا مختلف ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے مختلف نوعیت کی بیماریاں ہوتی ہیں یہاں پر شہر کراچی میں اور ادھر زیادہ خوش اور گرم موسم ہوتا ہے ابھی بھی مسائل کا لوگوں کو سانگا ہے تو یہ جو گلہ خراب اور اس طرح کی بیگر بیماریاں یہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو باڈی کے اوپر اثرات اور انما ہوتے ہیں میں چاہوں گا سرہ اس حوالے سے بات بتائی ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حفظ ما تقدم بہت ساری عدبیات ہیں یہ صرف ہومیو پیتک کا خاصہ ہے کہ ایسی عدبیات ہیں جو استعمال کر رہے ہیں تو آنے والی بیماریوں سے محقوس رہ سکتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے میں چاہوں گا بلکل ایسا ممکن ہے اور میں اس کے بارے میں صرف ایک بات کہوں گا یاسیر بڑی کلیر کہ موسم تبدیل نہیں ہوتے ہم تبدیل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے سے لے کے اپنے بڑھاپے پہ آتے ہیں تو ہم تبدیل ہو رہے ہیں سورج بھی اسی طرح نکل رہے ہیں آب اتاب سے چاند بھی اسی طرح اپنی خوبصورتی میں قائم ہے زمین بھی اسی لیول پر موجود ہے آسمان بھی اسی طرح چل رہا ہے ستارے بھی ویسے ہی نہیں کر رہے ہیں جیسے جب کائنات بنی تھی تو نکلا کرتے تھے ان میں کوئی تبدیل ہی موجود نہیں ہے یہ تیہ شدہ ہے سارا تبدیل کون ہوتا ہے ہم تبدیل ہوتے ہیں مزاج ہمارا تبدیل ہوتا ہے پرابلمز ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو ہمارا گلہ خراب نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارا ایمونیوٹی سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے لڑ لیتا ہے لیکن جب ہم دھیڑ میں آ جاتے ہیں فورٹی فائپ پلس کرتے ہیں تو ہمارا گلہ خراب ہونا خراشے پڑ جانا جس پرابلمز میں ہم کو سامنے کرنا پڑتا ہے تو کیوں کرنا پڑتا ہے وہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ پھر ہم موسم کی مطابقت سے بالکل نیچے کی طرف آ جاتے ہیں ہم اسے لڑ نہیں پا رہے ہوتے ہیں ہمارا ایمونیوٹی سسٹم کمزور ہو رہا ہوتا ہے ہم اس سے مقابلہ ہی نہیں کرتا رہے ہوتا ہے کہ ہم اسے لڑ لیں تاکہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں تو ہمیوپیتک طریقہ ہے علاج پوری دنیا کے اندر واحد طریقہ ہے علاج ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سوائے موت کے ہر چیز کا علاج اس میں موجود رکھا ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر بہتر تشکیص ہو بہتر طریقے سے آپ کا علاج ہو سکے بہتر طریقے سے آپ کے مرض کو پکڑا جا سکے ٹھیک ہے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور ہمیوپیتک کیا کر رہی ہے وہ آپ کے ساتھ مریض کی بات کر رہی ہے آپ کے منڈ سے بات کرتی آپ کے بلٹ سے بات کرتی آپ کے نروی سسٹم سے بات کرتی آپ سے بات نہیں کرتی وہ اس لئے ہمیوپیتک کامیابی کی طرف ہے ہم اگر ہیلوپیتک طریقہ حائر علاج پر رہے ہیں تو وہاں کیمیکل آپ کو ملیں گے مختلف کیمیکل اور ایسے زہریلے کیمیکل ان کا معنی ہے کہ کیمیکل سے کیمیکل کو لڑا دو ایک نئی ریسرچ بتاؤں گی جو ہمارے وائرل ہیں جسے ہم جو ہے وہ وقت کے مطابقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو طاقتور کر رہے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں پہلے آپ یہ سننے میں نہیں آتا ہوگا آپ کو یاسر کہہ جی کوئی ٹین ایم جی سے زیادہ کی کوئی دعویٰ دے دی گئی ہو آج ون تھاؤزنڈ ایم جی بھی دے رہے تو بھی فائدہ نہیں ہو رہا کیوں کہ وقت کی مطابقت سے اس نے اپنے آپ کو یہ واحد انسان کی ذات ہے جو وقت کے مطابقت سے اپنے آپ کو درست نہیں کرتا خدا کی قسم اگر وقت کے حساب سے ہی اپنے آپ کو درست کر لے تو اس کی دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی مثال کے طور پر آپ کی ایک عمر ہے اچھا کھانے کی پھر آپ کی عمر آتی درمیانہ کھانے کی اور پھر آپ کی عمر آ جاتی ہے مناسب کھانے کی کہ صرف زندہ رہنے کے لیے آپ کھاؤ کھانے کے لیے زندہ نہ رہ جاؤ ٹھیک ہے اور ہر عمر میں ایک پروسیس ہوتا ہے کھانے پینے کے حوالے سے زندگی کا اگر ہم اس چیز کو لے کر نہیں چلیں گے تو ہم بیماری کی طرف راغب ہو جائیں گے آپ مجھے بتائیں میرے ڈپریشن لینے سے یا میرے ٹینشن لینے سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے نہیں اس کے لیے مجھے خوش رہنا پڑے گا اس کے لیے مجھے اندر سے مضبوط رہنا پڑے گا کیا ہم مجھے سے لڑنا ہے لڑوں گا نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا پھر سب سے بڑی چیز کہ مرد کو زندہ رہنا ہے اپنی فیملی کے لیے معاشرہ لاکھ کس طرف چلا جائے بات صرف یہ ہے کہ یہ دور مرد ہو گئے اور رہے گا تو عورت کو جو حقوق ملے بے شک ملے وہ کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے عورت کے لیے چار دیواری دی ہے لیکن مجبورن اگر وہ کام کر رہی ہے تو وہ اس کی مجبوری ہے مجھے کوئی ایک ایسی بندی گنوا دے جو شوق سے جاتی ہو کام پہ نہیں وہ ضرورت کے تحت جاتی ہے کام پہ اور جو شوق سے کام کرتے ہیں جو شوق میں چل رہے ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں کر رہے ہوتے وہ امریکہ کینیڈا برطانی اور دوسرے ملکوں میں جا کے خدمت کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر بڑی بڑی آپ کو ایک افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہمارے جب یونیورسٹیز سے ہمارے انجینئرز تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں تو یہ سیدھا باہر چلے جاتے ہیں اپنے ملک کی خدمت نہیں کرتے تو یہ وہ یاد رکھیں کہ یہ حساب ان کو یہیں دینا پڑے گا پروردگار عالم کے حضور کہ جو انہوں نے سیکھا تو آپ نے پاکستان سے عزت کمائی پاکستان سے نام کمائی پاکستان کا جھنڈا لہر آیا پاکستان کا بیج لگایا پاکستان کا ہے نا اسی آپ کا اور آپ جا کے غلامی کس کی کر رہے ہیں انگریزوں کی خدمت کس کی کر رہے ہیں ان کی یہاں سے شخص دل کا آپریشن کرانے کے لیے امریکہ جا رہا ہے تو بھائی جب ہمارے ملک میں سہولت ہوگی تو ایک عام آدمی کیوں جائے گا آپ مجھے بتائیے اب جگر کی پیونکاری یہاں شروع ہو گئی انہیں تو اس کے لیے ہندوستان جانا پڑتا تھا اور کروڑوں پر لگ جاتے تھے آج آپ کے وہی کم سے کم اور ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا امید ہے کہ کچھ اچھے ڈاکٹرز ہیں اس حوالے سے مگر یہاں سے بات یہ ہے اچھا کرنے نہیں دیا جا رہا میں اگر بہت اچھے سے کرنا شروع کر دوں ہومیوپیتک کو تو مجھے بھی کلیر کر دیا جائے گا بھائی سے بڑھیں ہم آپ کو زیادہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور پھر ہم اگر کم سے کم میں ہومیوپیتک کو لے کے آئیں گے تو جو مہنگے سے مہنگی کمپنیز ہیں ہومیوپیتک کی نہیں ہومیوپیتک کی کمپنیز ہیں جو باہر سے دوائیں آ رہی ہیں جن کا کمیشن بندہ پڑا ہے پاکستان میں جس میں جرمنی ہے جس میں فرانس ہے جس میں انڈیا ہے آپ مجھے ہی بتائیے کہ ہم کہاں سے ان کا پورا کریں تو پھر ڈاکٹر پہ بوجھ پڑے گا یا نہیں پڑے گا ایک عام ڈاکٹر میں پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ اسے پانچ نہیں آٹھ نہیں دس لاکھ روپے چاہیے کلینک کھولنے کے لیے کہاں سے لائے گا پھر وہ دس لاکھ لگانے کے بعد ہمیپیتک پہ پہلے ہی ٹھپا ہے کہ یہ بیکار ترین اور سست علاج ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ دس لاکھ تو اس کے دوب گئے تو پاگل ہے جو سوچے گا اس طرح کبھی بھی نہیں سوچے گا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے اس کا لیول انٹر کر دیا ہے تو انٹر کے بعد آپ کیا سہولتیں دے رہے ہیں آپ کیا کوئی موٹیویٹ کر رہے ہیں والدین کو کہ اپنے بچوں کو ہمیپیتک کی طرف لے کر رہے ہیں مجھے دو والدین چار والدین بھی بتا دیں جو موٹیویٹ ہو کے بولیں کہ نہیں جی ہمارا بچہ تو ہمیپیتک پڑے گا اور ڈاکٹر بنے گا نہیں نا کیونکہ ان کے دماغ میں ایک چیز بٹائی ہے کہ وہ الوپیتک طریقہ ہائر علاج سسٹم ہے جس میں تمہارا بچہ بہت پیسہ بھی کما سکتا ہے نام بھی کما سکتا ہے دنیا بھی بنا سکتا ہے کے ٹونٹی ون چینل کے طور میں بہت واضح بات کرتا ہوں کہ ایم بی بی ایس نہیں ڈی ایچ ایم ایس اور بی ایچ ایم ایس یہ دو شعبی جات ہمیپیتک میں ہیں جو کامیاب ترین ہے اور اس کو اختیار کروائیں اپنے بچوں کو تاکہ بہتر طریقے سے وہ اپنا مستقبل تو سوانے سواریں گے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی سواریں گے اپنے لوگوں کو بھی سواریں گے اور ہر چیز بہتری کی طرف آئے گی انشاءاللہ دو شعب آپ ذرا سوال کی طرف آتے ہیں جیسے میں نے آپ سرس کیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ چلیں موسم تبدیل نہیں ہوتے ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے ہمارے اندر تبدیلی آئے اب اس تبدیلی سے اور یہ جو ایمیونٹی ہے ہماری جو کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے وہ کونسی عدبیات ہیں جن کا استعمال کیا جانا چاہیے اور کیا ایسی عدبیات ہیں جو تمام عمر کے لوگ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو پچھا ہوں گا بہت پیاری بات کی ہے دیکھیں سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں اپنے میدے کو کلیر رکھنا ہے کیونکہ ہمارا سٹاکر یہی ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس نے اسٹرمک میں ہی جانا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ہر حال میں سمالنا ہے اس کو ہر حال میں ہم نے کنٹرول رکھنا ہے کہ یہاں سے معاملہ آگے جائے گا اگر ہم نے کچھا پکا چبا کر کھانا کھایا تو عذیت کس کو رہی ہے میدے کو ایک حد تک وہ عظم کر کے دے سکتا اس سے آگے تو آپ کو عظم کر کے نہیں دے گا پھر وہ کچھا پکا آپ کی ہاتھوں میں نکل جاتا ہے اور پھر وہ نقصان دے ثابت ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سننا طریقے سے کھانے کو چبا کر کھائیں اور ایک حصہ بھوکا چھوڑ دیں تین حصہ کھانا کھائیں ایک حصہ بھوکا چھوڑیں کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد پانی کا استعمال کریں اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پہلے پانی پی لیں تاکہ آپ کو پریشانی نہیں ہو یا بیچ میں پانی پی لیں آخری میں آکے پانی نہ پییں کیونکہ وہ کھانا حضم کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں جو خامرے ہیں وہ بہتر طریقے سے یعنی ایسڈ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کھانے کو حضم کرنے کی طرف جو وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک بڑی زودت سی دوہ ہے اور بڑی یونیک دوہ ہے مل تو جائے گی انشاءاللہ تو اور میں سمجھتا ہوں امیپاتک میں اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کسی بھی دوہ کا ملنا تو امید ہے کہ یہ دوہ انشاءاللہ بہت آسانی سے ملے گی لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ آپ جب تک نہیں چاہیں گے آپ جب تک نہیں چاہیں گے آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں مل سکتا آپ چاہیں تو آپ کو ہر دوہ ملے گی تلاش کیا جائے تو مل ہی جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں دھونٹی ہیں نگاہیں اکثر لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہم آسرا کرتے ہیں کہ گھر سے بیٹھ گیا سارے فیصل ہوتے ہیں نہیں ملے گی نہیں ہوگا باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا آپ گھر میں بیٹھ کے بزنس کرنا آن لائن اور باہر جا کے بزنس کرنا آن لائن میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ بندے کو کونے کھانچے سب جگہ کا پتہ ہے کہ کہاں سے کیا بزنس لینا ہے گھر بیٹھے والے کوئی پتہ ہے کہ اگر کوئی آ گیا ٹک 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 کرنے پہ تو چل میرا بھائی کام ہو جائے گا باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑی زبدست دوا پیٹرو سیلینیم کے نام سے اچھے اس کی سورز بھی بتا دوں آپ کہ یہ دھنیا سے تیار کی جاتی ہے پیٹرو سیلینیم دھنیا سے تیار کی جاتی ہے اور اس کا کام میدے کی خرابی کو درست کرنا حفظ ماں تقدم کے طور پہ بھی لی جا سکتی ہے روزانہ اگر رات کو سوتے ہوئے اس کے دس کترے پی لے جائیں تو رات کے کھانے کے حازم میں آسانی پیدا کرتی ہے یا اس کو اگر صبح ناشتے کے بعد لیا جائے تو پورے دن کے جو کھانا کھائے جائے گا پیٹرو سیلینیم اس کو بہت فائدہ فرہام کر سکتی ہے اس کے علاوہ جگر میں اگر کسی وجہ سے میدے کی خرابی سے شدید پرابلم سامنے یہ جگر میں چربی کا آنا بلورو بین بننے کا شروع ہو جانا یا آپ کے پتے کا جو پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ کی بائل ڈکٹ ڈروپس نہیں کر رہی ہوتی جگر کے اندر بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس دوہ موجود ہے یہ ایک جادوی اثر رکھنے والی اکسیر دوہ ہے جگر کے لئے کہ اگر جنہوں نے اپنا جگر بچانا ہے وہ پورڈو فائلم سے دوستی کر لیں یہ بھی پلان کرنا دوہ موجود ہے اس کا بھی ایک پودا ہوتا ہے جو کہ جس کی ہائٹ میکزیمل میں فائی فیلٹ ہوتی ہے اس کی روٹ سے بھی مادیسن کو تیار کی جاتا ہے لیو سے بھی تیار کی جاتا ہے سیزنز پہ بھی تیار کی جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوہ کھانے کا طریقہ میں نے بھی آپ کو جو بتایا جو ہے اس دوہ کو بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے پیٹرو سلینیم کو یہ تھنڈے پانی میں لینی ہے یا اگر آپ کے پاس پانی گرم ہے تو اس میں برف کی ڈلی ڈالیں اور پھر اس ڈلی کے اوپر اس کو ٹپکائیں اور پھر اس کو پییں اس حد تک ہوگا کہ وہ اندر سے جو گرمی ہے میدے کی اس کو وہ ختم کرنا شروع کرے گی اور آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں نقصیر آنا شروع جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ناک سے خون آنا اور یا شدید گرمیوں میں یا بعض لوگوں کو بارہ مہینے یہی سلسلہ رہتا ہے سو آپ کی نیسے بتا رہا ہوں دیکھیں یہ ہمارا بزنس ہے ہم اگر آپ کو بتاتے ہیں تو زہر سی بات ہے اس کی جزا اللہ دیتا ہے لیکن یہ ہمارا بیسیکلی بزنس ہے کہ ہم اس سے پیسہ کماتے ہیں ہمیں پتہ ہے دوا کیا ہے اور اس کی بلیڈنگ رکھ جائے گی اس میں سیٹ ہو جانا ہے آپ کہتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کام ہو جائے گا وہ کہتا ہے جی ڈرن ہے آپ کی تیہ ہوئی اس نے دی آپ وہ سیٹ ہو گیا آپ نے اس سے بزنس بھی کیا عزت بھی کمائی دونہ چیزیں ہوئی نا میں کبھی بھی کسی اس پہ نہیں کہتا چینل کے اوپر کہ کمانا بری بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں کماؤ لیکن اس صورت میں کماؤ کہ تم اپنے شعبے کا حق ادا کرو کہ تم نے سچائی اور دھیاننداری سے اپنے شعبے کو افتار کیا لوٹم لاتینی کی اپنے شعبے کو بہتر لے کے چلو اپنے شعبے کو اچھا لے کر چلو تو ہی معاملات جو ہے وہ صدر سکتے ہیں تو ہی معاملات جو ہے وہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے دوا کتنی مقدار میں اور کب استعمال کرنی اچھا جو ہم ابھی میں آپ کو پیٹرل پیٹرل سلینم کی بارے بتا رہا ہوں یہ میڈیسن جو ہے بیسیکلی رات کو استعمال ہوگی اور یہ تھنڈا پانی ہے کھانا کھانے کے ڈیڑھ یہ دو گھنٹے کے بعد ایک کپ تھنڈا پانی لیں بلکہ تھنڈے پانی سے بھی بہتر ہے کہ سادہ پانی لے کے اس میں برف ڈالیں اور اس برف کے اوپر اس کے دس سے پندرہ گھترے ٹپکا کے رات کو پیئیں تو یہ جتنے بھی اگر آپ نے چربی یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کی ہے تو اس سے کافیت تک وہ ایفزول ہو جائے گی اور ایزیلی یورین پاس کی اور سٹول پاس کے ذریعے سے باہر فالتو چربی نکل جائے گی پورڈو فائلم جو میں جگر کے لیے اکسیر بتا رہا ہوں یہ شدید طریقے سے دو طریقے کے کام کرتی ایک تو جگر کے اوپر دوسرا آتوں کے اوپر آتوں کے اوپر کام کرنے کہتے ہیں کہ اتنے شدید موشن کے ڈاکٹر ڈائیگنوز کر دیں کہ ہم اسے بچا نہیں سکتے کہ اس کا ڈی آڈرشن اس حد تک چلا گیا ہے موشن کر کے کہ سب تو فوری طور پر آپ اس کو پورڈو فائلم کی ون ایم کی ایک ڈوز نے اور پھر اس کے بعد ٹو ہنڈڈ پورٹنسی میں استعمال شروع کرا دیں انشاءاللہ 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 یہ مریض کو بچا لے گی اس کو زندہ رکھنے کی شروٹیز دوک ہی ہو جائے گی کہ میں پورا کوشش ہوتی ہے کہ پروپر یہ اس کا حال نکلے یہ پورڈو فائلم جو ہے جس وقت موشن ہو رہے تو نیم ٹھنڈے پانی میں اور اگر جگر کا کوئی آرزہ موجود ہے تو پھر آپ نے گرم پانی میں اس کو استعمال کرنا نیم گرم پانی میں عمومی دور پر کیا ہوتا ہے کہ جگر کے آرزے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع جاتا ہے میدے کے آرزے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع جاتا ہے اور شوگر کی طرف پیشن جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی طرف جاتا ہے ڈپریشن کی طرف جاتا ہے ذہنی دباؤ کی طرف جاتا ہے الجن اور سلجن کی طرف جاتا ہے مسکرانا چھوڑ دیتا ہے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے اندھیروں کی طرف نکل جاتا ہے اس کے لئے زندگی کیا ہو جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے اجھالوں کے لئے ہمارے پاس ایک بڑی زبدس سی دوائے جو اسے اس ڈپریشن سے بھی نکال سکتی ہے اور اس کے میدے کو حرام دے سکتی ہے پیسی فلورا اگر اس کو مدر ٹنچر میں استعمال کیا جائے تو یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے بہت اتک اور آپ کو نیند اچھی لاتی ہے اور ذہنی سکون فرام کرتی ہے کہ آپ کل کا ایک اچھا پلان کر سکیں اپنے مستقبل کے لیے اور بہتر طریقے سے اپنے مستقبل کو سوار سکیں اور بنا سکیں تو اب طریقے کار کیا ہے طریقے کار اس کا بہت سمپل ہے یہ رات کو لیں یا صبح میں لیں اگر آپ آفیس ورکنگ کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو آپ کو یہ ناشتے کے بعد لینی ہے اور اگر آپ آفیس میں ہیں تو ناشتے سے آفیس ورک ناشتے سے پہلے بزنس والے ناشتے کے بعد رات کو کھانے سے پہلے آفیس والے اور رات کو کھانے کے بعد بزنس والوں نے لینی ہے کیونکہ آفیس والوں کا دماغ کھانا کھانے کے بعد نہیں چلتا جو بزنس کرتے ہیں وہ رات میں ہی سوچتے ہیں وہ رات کو ان کا پلان ہوتا ہے سارا گھر صبح کرنا کیا ہے کس کس کا کیا کیا دینا ہے کیا کے لینا ہے آفیس والے بیچارے کو کیا پتا میں ہر بار آپ لانس ٹائم بھی میں نے آپ کو ایک بڑے مزید کی بات بتائی تھی کہ بندر کے آگے اگر کیلہ اور پیسہ رکھو تو اس نے کیلہ اٹھانا ہوتا ہے وہ پیسہ نہیں اٹھائے گا تو یہ ہے نوکری کہ جس میں آپ صرف کیلہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا سی آپ گھر چلاتے ہیں بزنس ہے وہ پیسہ جو رکھا ہوئے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے میں دس کیلے لے سکتا ہوں تو بزنس ہے گھرستی چلاتے ہیں اپنی خواہشیں پوری کرنی ہے نا خواہشیں پوری کرنی ہے کہ آپ کے پاس گاڑی بھی ہو اچھی سی آپ کے پاس فیملی بھی چلے اچھی سی آپ کا بزنس بھی چلے اچھا سا تو پھر کاروبار کیجئے بزنس کیجئے کوئی سبھی کیجئے it is not important for that کہ آپ کیا کر رہے ہو but اپنے شعبے کے ساتھ دیانتداری ایمانداری ست کے دل سے اس پیشے کے لیے لڑو اس پیشے کے لیے کام کرو چاہے وہ چھوٹا پیشہ کیوں نہیں ہے آپ پکوڑے کیوں نہ بیچ رہے ہو آپ کے پاس ریزن ہونا چاہیے کہ اس سے فوائد کیا ہے اور اس سے نقصان کیا ہے کوئی آنکے آپ کو بولے کہ یار تمہارے چیز صحیح نہیں تو بولا آپ کا موہ صحیح نہیں ہے آپ کا پیٹ صحیح نہیں ہے آپ کا جگر صحیح نہیں ہے ایک بریک لینے کے لیے یہ تو ضروری ہوتا ہے آپ دیکھتے رہی پروگرام گوڑ پونٹ کراچی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خشان دیکھیں گے بریک پی جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جائی تھا محضوظ مہمان ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرما ہے اور جو سوالات ہمیں بزرین سوشل میڈیا محصول ہوئے مختلف بیماریوں کے حوالے سے اس پر ہم کو تقو کر رہے تھے اور یہ برائے راست سیگمنٹ ہے اس میں آپ کی بولز کو بھی شامل کیا جائے گا آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں نیچے دیئے گئے نمبر پر روک شب کوئی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ جو بائٹل آرگنز ہیں ان کو ٹھیک رکھنا زندی ہے اور اگر وہ ٹھیک کام کریں گے تو آپ کی امیونٹی جو ہے وہ خود با خود پرفیکٹ رہے گی اور آپ ان موسمی تبدیلیاں آپ کے جو جسم پہ رونما ہوتی ہیں اثر انداز ہوتی ہیں اس سے آپ محفوظ رہیں گے ہمیں دو چیزوں کے تذکرہ کیا اس میں ہمیں لیور کا اور اسٹامک کا کیڈنی کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا ذرا بتائیے کونسی ایسی دوا ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تمام عمر کے لوگوں کے لئے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی کہ تمام عمر کے لوگوں کے لئے بتایا جائے کہ دوا ایسی ہو جو یقصہ جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو متاثر کون ہوتا ہے زیادہ بچے متاثر ہوتا ہے اسی طرح گردے ہیں جب آپ کا میدہ خراب ہو تو گردہ متاثر جگر خراب ہو تو گردہ متاثر دل خراب ہو تو گردہ متاثر آتے خراب ہو تو گردہ متاثر دماغ خراب ہو تو گردہ متاثر خوف ہے تو گردہ متاثر پیٹ میں درد ہے گردہ متاثر کہیں جانا ہے تو گردہ متاثر آنا ہے تو گردہ متاثر اور سارا قصور گردے گا یعنی ساری مصیبت تیری وجہ سے ہوا ہے تو نے کی ہے ایسا نہیں ہے ہمارے گردے بڑے اچھے فارم میں ہیں اور بہت اچھی پوزیشن پہ اللہ نے ان کو رکھا ہے اور اگر یہ گردے پروردگار عالم نہ بناتا تو شاید کہ انسان کی تخلیق مکملی نہ ہو پاتی یا اللہ کریم ظاہر ہے وہ مالی کے کائنات کوئی الٹرنیشن اس کا بناتا لیکن اللہ نے گردوں کی ترتیب ایسی اور ایسی جگہ پر رکھی ہے کہ وہ ایسے سینٹر میں ہیں جیسے ایک پورا پروسیس ہوتا ہوا ساف ہوتا ہوا وہ کلیر ہوتا ہوا جو ہے پروسیس جاتا ہے گردے جو ہے تعداد میں دو ہوتے ہیں اور میکزیمم لین کا ویٹ جو ہے میکزیمم ہنڈرڈ ٹو ون پونٹی فائف گرام کے قریب جو ہے وہ ایک گردے کا وزن ہوتا ہے فطرتی طور پر جو لیفٹ آپ کا کڈنی وہ چھوٹا ہوتا ہے رائٹ کڈنی سے اور اس میں نیفرون ہوتے ہیں جو چھلنی جس کو کہتے ہیں اور گردے کے زندہ رکھنے کا ایک اکسیجن ویلیوز کو کہا جاتا ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے ایک طرف سے چیز جاری دوسری طرف سے باہر آرہی ہے اگر کوئی بھی ایک چھلنی خراب ہو جائے نیفرون کی تو وہ نقصان دے ثابت ہوتی ہے جس پہ الپومن کے شکایت ہونا شروع جاتی ہے یعنی پشاب میں چربی آنا شروع ہونا الپومن کو کہتے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ صرف الپومن دیکھتے ہیں جی کتنا ہے اچھا 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 اتنا ہے بھائی اوہ اچھا ٹھیک اس کے بعد ہمارے آپ پتہ ہی نہیں الپومن کے دوا کیا دینی چاہیے کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے دیکھیں گردے کا اگر ہم حفظمت اقدم کی بات کریں تو وہ سب سے بہترین ہے وٹیمن سی جس سے آپ کا میدے کا نظام بہتر رہے گا جب میدہ بہتر رہے گا تو ساری چیزیں ہوں گی گردے تک بات نہیں جائے گی وٹیمن بی ٹو ایل جس سے جگر بہتر رہے گا جگر بہتر رہے گا گردے تک بات نہیں جائے گی یعنی امی ابو کا جھگڑا نہیں ہوگا تو بچے متاثر نہیں ہوں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ہماری فطرت میں ہم اپنے جگڑے اپنا غصہ اپنا سب کچھ انہی پہ اتارتے ہیں تو یہی کیا ہوتا ہے جب بلڈ پریشر آئی ہوتا ہے خون گاڑا ہوتا ہے جتنی بھی کنڈیشنز ہم سامنا کر رہے ہوتے ہیں اس سے متاثر ہمارے گردے ہوتے ہیں اور پھر ان کے اندر پتری کے بننے کا عمل بجری کے آنے کا عمل ان کے زخمی ہو جانے کا عمل ان کے کینسر ہو جانے کا عمل آپ نے عمومی طور پر گردے کا کینسر نہیں سنا ہوگا آپ نے سارے کینسر سنے ہوگا گردے فیل ہونا ضرور سنے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اسٹل وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ کرنا ہی نہیں ہے تو اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ نیفرون کی جو ورکنگیں وہ کلوز ہو جاتی ہے گردے اپنا کام کریں نہ کریں لیکن معاملہ سارا نیفرون کا ہے کہ وہ جو دروازہ لگا ہے اس دروازے سے دہشتگرد اندر آئے ہیں یا آپ کے چانے والے اندر آئے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب گردے کے حفظے ماتا قدم کے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے کہا کہ آپ وٹابنسی کا استعمال کریں یا زیادہ پانی کا استعمال کریں رس والے پھل کھائیں چھلکوں والے پھل کھائیں ان سے آپ کے گردے ترو تازہ رہتے ہیں فریش رہتے ہیں اور وہ یورین ایزیلی پاس کرتے رہتے ہیں تو یوریٹر بلڈر جو ہے وہ نقصان میں نہیں آتی جیسے لاس سوال ہماری بہن کہتا ہے یو ٹی آئی انفیکشن کا تو ان کے لئے بھی میرا یہی ایک آنسر ہے کہ اسیس کا تھوڑا سا بیسکلی خیال رکھیں گے تو اس سے معاملہ بہتر رہے گا انشاءاللہ اس میں ہمارے پاس ایک دوائے کریرا پراوا اس کو اگر ہم بیسکلی لے کے چلیں گے تو ہم بہتر طریقے سے کریکا پپایا نامیں دبا گا کریکا پپایا دبا کا نام ہے ایک ہے پریرا براوا یہ تو بڑی متاثر دبا ہے اور اکثر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن کریکا پپایا جو ہے اور اس سے بھی ایک درجے اوپر کی دبا ہے جسے فوری طور پر استعمال کرنے سے میدے کا نظام کنٹرول ہوتا ہے گیسٹک کا نظام کنٹرول ہوتا ہے آنٹوں کا نظام کنٹرول ہوتا ہے اور اس کا بہترین اثر ان تینوں سے ہٹ کر جو گردے کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ گردوں کو توانہ صحت من اور صاف رکھتا ہے یعنی اس میں یورین کو فالتو رکھنے نہیں دیتا اب ہماری بدقسمت یہ ہے کہ جب ہمیں پشاب آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم اسے روک لیتے ہیں اگر ہم جوب کر رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یار پہلے یہ کام کریں گے پھر اس کے بعد جا کے ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی کہ ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے لیکن اگر آپ اسی وقت کی اسی وقت کلیر کریں تو کبھی بھی آپ کو پتھری کا معاملہ درپیش نہیں ہوگا پھر دوسری چیز ہم کیا ڈونڈتے ہیں اگر ہم کہیں پہ تو ہم سب سے پہلے کوئی مسجدی ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی ہوتل ڈونڈ رہے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمارے اور بدقسمت یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر پبلک ٹوائلیٹ میسر ہوتے ہیں اور ایک ہمارا ہے کہ اللہ معاف کرے اگر مل بھی جاتا ہے تو وہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس کے اور غلطی سے اگر چلے بھی جائیں تو یا تو لوٹا نہیں ہوگا لوٹا ہوگا تو پانی نہیں ہوگا یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ پبلک ٹوائلیٹ جو ہیں ہماری عام پبلک کا حق ہے آپ کو یہ سن کے بھی حرانی ہوگی کہ فائیو سٹار ہوتل بھی ہے اور اگر آپ کو عام بندے کو واش روم جانا ہے تو وہ آپ کو روک نہیں سکتے یہ قانون ہے کہ وہ جا کے واش روم یوز کر سکتا ہے اور اگر وہ روکتے تو سیکشن کے حوالے سے ان پر کیس بن سکتا ہے اتنا تک اجازت ہے جو ہے لیکن پبلک ٹوائلیٹس ہونے چاہیے جس سے بہت سارے لوگوں کو گردے کے مراز بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ یورین روکیں گے نہیں انہیں پتا ہے ہاں یار ایک یورین کلیر کر لیتے ہیں پھر ہم آگے نکل جائیں گے اسی طرح سے چربیلی چیزیں چربیلی ہی گئی ہیں تیل والی نہیں گئی ہیں تیلوں میں آپ بیسکلی اب تو چھوٹے چھوٹے کولو آگئے ہیں کہ گھر میں بھی آپ اس کو آئل ایزیلی نکال سکتے ہیں سرسوں کے تیل کا استعمال شروع کر دیجئے کبھی بھی آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے آپ کے دل کا کوئی آرزہ نہیں ہوگا جگر کا کوئی آرزہ نہیں ہوگا لیکن گردوں کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے وہ سرسوں کا تیل ہے اگر اس کا پروپر استعمال کیا جا تو میں سمجھتا ہوں کہ زبردست ایشی ہو سکتا ہے دوسری دو ہمارے پاس کریرا پپائیا کے بعد ہمارے پاس موجود ہے بربرس ریگریس موجود ہے یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ٹاپ کلاس میڈیسن ہے اور اپنی ایک شان رکھتی ہے امیپیتک میں ایک مقام رکھتی ہے امیپیتک میں اگر آپ کو شک ہے کہ گردے میں کسی قسم کی بھی درد یا کمر اس سے محسوس ہو رہی ہے آپ فوری طور پر اس کا استعمال شروع کریں رات کو سوتے ہوئے ٹوئنٹی ڈروپس ضرور لے لیا گیا بھلے پورے دن نہ پیا چوبیس گھنٹے میں اس کا استعمال کریں پھر اس کے بعد ایک دوہ آتی ہے سارسا پریلا اچھا سارسا پریلا کی ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ یہ آپ کے پروسٹرڈ لینڈ کو بھی درست کرتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پچاس سال کے بعد پشاپ کا نہ رکنا یا پشاپ کا رک جانا ان دونوں مسئلوں میں سارسا پریلا ایک اکسیر کی طاقت رکھتی ہے ایک جادو کی طاقت رکھتی ہے کہ اگر اس کو استعمال کریں آپ بھلے استعمال کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ یہیں چینل پہ ہی آپ مجھے فون کر کے کہہ سکتے ہیں آپ نے تو بتائی تھی سارسا پریلا اس سے تو ہم کو کچھ بینیفٹ ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا تو بہت پیاری دوہ ہے اس کے بعد ایک دوہ آتی ہے سبر سوریٹا کے نام سے سبر سوریٹا تو ہنڈرین ٹین پرسٹ آپ کو جو ہے اس مسئلے کی دوہ ہے جو آپ کے پروسٹرٹ گلینڈ کو بہتر کرتی ہے تعلق پروسٹرٹ گلینڈ کا بھی آپ کے کڈنی سے ہی جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب پروپر ایک چیز نہیں چلے گی یورین آپ روکو گے روکو گے تو وہ سوج جائے گا اور سوجنے کے بعد ہے کہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ پروسٹرٹ گلینڈ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور جب آپ اٹھتے ہیں تو یہ قدرتی طور پر بند ہو جاتے ہیں تو اگر یہ معاملہ خراب ہو تو آپ سوچیں آپ کو کھڑے کھڑے یورین پاس ہو جائے آپ کو کھڑے کھڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ جائے تو سب سے پہلے سے آپ نے کیا کرنا ہے وہی پہلے والی بات کہ ہومیپیتک کو اپنے اوپر لاغو کر لیجئے کہ بھائی میں نے کچھ بھی ہو جائے تھوڑا وقت ضرور لگے گا مگر ہومیپیتک کی علاج کرانا ہے ہوتا کیا ہے اب میں ہسپتالوں میں جو لوگ جاتے ہیں آخری وقت میں تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا آپ کو ایڈ میٹر پر ڈال دیا جاتا ہے آپ کو انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو فلا فلا آپ کے امینیٹی سسٹم ہار چکا ہوتا ہے وہ جانا چاہتا ہے کہ بھائی میرا سمان دو تو میں یہاں سے نکلوں اب مجھے کام نہیں کرنا اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے یاسیر ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ ظلم دیمے 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 کر رہے ہوتے ہیں سمپل مثال دوں اس کی جسے ہم کہتے ہیں آٹھ گھنٹے کے کام کو بارہ گھنٹے آپ کر رہے ہو چار گھنٹے اپنی زندگی کے سرف کر رہے ہو تو چار گھنٹے آپ کے بہترین تھے جو آپ نے اپنی زندگی سے مائنس کیے تو اس چار گھنٹوں کا حساب کون دے گا آپ کو اپنے جسن کو دینا پڑے گا جب آپ نے چار گھنٹے مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں آپ کی کمر سٹیل ہے بلڈ سرگولیشن چل رہے ہیں چار گھنٹے فالتو چل رہے ہیں تو آپ جب توجہ نہیں دیں گے آپ جب کام نہیں کریں گے تو یاد رکھئے گا کہ پھر وہ چیز آپ سے بدلہ لے گی اور یہ کائنات کا اصول ہے دھواں دو گے تو کینسر ہوگا آپ جو یہ سگرٹ پی رہے ہیں آپ جو یہ دھواں دے رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا آسمان ہے اتنی بڑی زمین ہے میرے ایک سگرٹ پینے کے دھواں ایک سگرٹ پھائی عربوں کے حساب سے سگرٹ پی جاری ہے تمہاری ایک نہیں پی جاری تو وہ جو پورا دھواں ہے جس سے اوزون خراب ہو رہا ہے جس سے ہوا کے اندر پولوشن پھیل رہی ہے اس کا کیا سگرٹ پینے سے گلہ خراب ہو گیا تو قصور موسم کا ہو جائے گا کہ نہیں یار وہ گلے میں خراج اپنی ذرا ہے دیکھو نا تم گھٹکا تم کھاؤ پان تم کھاؤ چھالیے تم کھاؤ غلیز تم کھاؤ جو مل جائے وہ تم کھا جاؤ گلہ تمہارا خراب ہو جائے پیٹ تمہارا خراب ہو جائے قصور کس کا ہے موسم کا ہے گرمی زیادہ ہے نا تو وہ حضم نہیں ہو ارے ایسے کیسے نہیں حضم ہوا بھائی اب آپ یہاں دیکھیں میں اکثر ایسا دیکھتے ہوں لوگوں کو چائے پہ بیٹھے ہوتے اور چائے پینے کے بعد پھر ان کو چائے پیتے ہی نا وہ گھٹکا کھانا شروع کر دیتا ہے مجھے حیرانی ان لوگوں پہ ہوتی ہے میرے بھائی فائیسٹار روٹل میں جا کے آپ بریانی مگھائیں کوئی سمجھ آرہے ہیں آپ کو کوئی طریقہ ہی ہے تو اسی طرح سے آپ صرف اتنا کریں کہ جو ہومیوپاتک کا ایک طریقہ ہیر علاج ہے میں نے بھی جو دوائیں بتائی ہیں یہ دوائیں ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ آپ کو رسپونس کریں گی خاص کر کے کرے کا پپایا جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں خاص کر کے حازمے کے امراض میں آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں دوپہر کے وقت اس کا استعمال بہت فائدے مند ہے لیکن جو پریگنن خواتین ہیں جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس دوائے کا استعمال نہ کریں اس لئے میں کلیر بتا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے استعمال ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا تو آپ یہ کہیں گے جی کہ ہم نے تو ٹی وی پہ سنا تھا اور اس کے بعد ہمارا نقصان ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس علاماتیں نہیں ہیں آپ کی ہم آپ کو بیس آف علامات کے اوپر جو ہے یہ دوائے بتاتے ہیں کہ جس میں جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں ہمارے پیشنٹس ہیں وہ اس دوائے کو یوز کر سکتے ہیں لیکن دو چیزیں جس کو حامل کا ایشو چل رہا ہو وہ بلکل استعمال نہ کریں اور جن کو اسپیشلی گوٹر کا مسئلہ ہو جو انگوٹھے پہ سو جانا جاتی ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں یہ دو چیزوں پہ آپ نے خیال اس تیس کا پیشنٹ نے رکھنا ہے تیسے نمبر پہ آتے ہیں آپ نے کہا ایمیونٹی سسٹم کو ہم کیسے سیٹ کر سکتے کہ ہمیں پریشانی نہیں ہو دو دوائے بڑی جنرل میڈیسنز ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں پہلی دوائے ڈامیانہ جو مردوں کے لیے دوسری دوائے جنسنز جو خواتین کے لیے تو ان دوائوں کا استعمال آپ نے کیا کرنا ہے پروپرلی کرنا ہے یعنی رات کو سوتے ہوئے یا صبح میں چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ دوپہر کا وقت رکھا ہے تو دوپہر میں لیجئے صبح کا رکھا ہے تو صبح میں لیجئے رات کا رکھا ہے تو دوائے رات میں لیجئے چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ اس کے بیس کترے یعنی کہ ٹوائنٹری ڈروپس جو ہے اس کے آپ آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی سکتے ہیں جنسنگ کو آپ کسی بھی فلیور میں یعنی آپ روح افضہ میں آپ جامشیری میں یا اس طرح کے کسی بھی لاز شربت میں ملا کر استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑا فائدے مند ہے کیونکہ وہ مٹھا سے بڑی جلدی سے ایفزولو ہوتا ہے چین ہی نہیں اس میں ایفزولو ہوتا فوری آپ کو سیکنڈوں میں آپ کو جو ہے نا اس کا فائدہ اللہ کی رحمتوں سے ملے گا اور جو ڈامیانہ ہے وہ سادے پانی میں ڈال کے رات میں پی جائے پورے دن کی تھکن پورے دن کی ویکنس جو ہے جب آپ صبح اٹھیں گے نا تو آپ بالکل مسکراتے ہوئے فریش اٹھیں گے اور اپنے کام پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ تعلیم تینکیو جو آپ کے لئے ضبوری ہو سکتی ہیں یا جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں میں صرف اتنا کہانا چاہتا ہوں یاسر دیکھیں کہ ہمیوپیتک کو پہلے کوشش کریں کہ آپ لے کے چلیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں اپنے پیشنٹس کے لئے تو یقیناً وہ اس جس کو سمجھ رہوں گے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے موسیقی